بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نائے اکرام میاں نواز شریف صاحب کے سارے خواب آج رات چکنا چور ہو گئے ہیں اس پاکستان کے عوام نے ان کے ساتھ اس قدر زیادتی کر دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اپنی لندن واپسی کی ٹکٹ کٹوانی پڑ گئی ہے اس زلت کا کون ذمہ دار ہے میاں نواز شریف صاحب کو اگر یہ ایک زلت اٹھانی پڑی ہے تو اس کی ذمہ دار ان کی اپنی سابزادی مریم نواز شریف صاحبہ ہیں جو کہ آج خود دو حلقوں سے ہار چکی ہیں یعنی کہ مریم نواز شریف صاحب دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہی تھی ایک اینے 119 سے لاہوٹ سے ان کے مقابلے میں یہاں سے شہزاد فاروق صاحب تھے ساتھ ہی وہ پی پی 169 سے صوبائی اسمبلی سے بھی الیکشن لڑ رہی تھی وہاں سے ان کے مقابلے میں تھے مہر شرافت علی صاحب تو میاں نواز شریف صاحب کی سابزادی مریم نواز شریف صاحبہ ان دونوں حلقوں سے پیچھے جا رہی ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق ایک بڑی لیڈ سے وہ ان دونوں صاحبان سے ہار رہی ہیں صرف وجہ یہ ہے وہ بھی لاہور کے اندر صرف وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے نامزد کردہ لوگ ہیں اب عمران خان کے نامزد کردہ لوگوں میں سے ایک اور شخص ہے ایک اور خاتون ہے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی اینے ایک سو تیس میں مات دے دی ہے اینے ایک سو تیس جو کہ لاہور میاں نواز شریف صاحب کا گھر سمجھے جاتا تھا دس سال بعد میاں نواز شریف صاحب لاہور واپس آئے اور اس امید سے واپس آئے اس امید سے ان کو پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا گیا کہ ان کو چوتھا پرائیم سٹر بنایا جائے گا لیکن سارے کے سارے خواب دڑے کے دڑے رہ گئے اور میاں نواز شریف صاحب جو انہی ایک سو تیس میں calculation لڑ رہے تھے ان کے مقابلے میں یہاں پر امران خان کی سپاہی امران خان کی دلیر خاتون امران خان کی پارٹی کی دلیر خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی اب تک کے نتائج کے مطابق میاں نواز شریف صاحب سے آگے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اس کے علاوہ ایک اور ہلکے سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہلکہ ہے جناب اینے پندرہ سوات اینے پندرہ سوات میں میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں شہزادہ محمد گشتاسب صاحب کے خلاف ناظرین اکرام سوات میں ایک بڑی لیڈ کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب ہار رہے ہیں دو ہلکے ہوگئے میاں نواز شریف صاحب کے دونوں سے استعم ہار رہے ہیں دو ہلکے ہوگئے مریم نواز شریف صاحبہ کے دونوں سے اس ٹائم ہار رہے ہیں اور دو حلقے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے میاں شہباز شریف صاحب کا این ایک سو تیس لاہور میں مقابلہ ہے محمد افضال عظیم پاہٹ صاحب کے ساتھ جو ایک انون آدمی ہے ان سے میاں شہباز شریف صاحب ہار رہے ہیں اور پیچھے ہیں اس ٹائم کے نتائج کے مطابق اور وہ ایک بڑی طرح کی شکست کا سامنا ان کو کرنا پر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میاں شہباز شریف صاحب لاہور چھوڑ کے قصور صرف اس نیت سے گئے تھے کہ ان کو شک تھا کہ لاہور میں ان کو مار نہ پڑ جائے تو قصور سے سیٹ نکال لیں کہ سیٹ بچ جائے لیکن قصور میں چونکہ وہ این اے ایک سو تیتی سیل ایکشن لڑ رہے تھے شہباز شریف دوسری سیٹ ان کی جو ہے وہ ہے سردار محمد حسین ڈوگر کے خلاف تو وہاں پر بھی اس ٹائم شہباز شریف صاحب پیچھے ہیں تو آپ کو میں نے یہ تین بڑے لیڈرز کے نام لے دی ہیں اور چوتھا آپ ایڈ کر لیں اس میں این اے ایک سو تھاڑا حمدہ شہباز صاحب کا جو کہ آلیہ حمدہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے پی ٹائی کی کارکم جو ہے اب دیکھئے کہ وہاں پر صرف دو سو تین سو ووٹوں کا فرق ہے شاید کچھ لمحے بعد وہاں سے حمدہ شہباز بھی پیچھے رہے دیں تو ہر جگہ سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں اور اب تک کی رپورٹوں کے مطابق ان کی تیس ہیٹے میں کنفرم نہیں ہو رہی یہ تو پوری اپنی حکومت بنا کر بیٹھے تھے اور اس تقبر اور فیرونیت اور رونیت کے ساتھ یہ پیش آتے تھے اور تکریریں کر رہے تھے کہ جیسے ان کی حکومت بن چکی ہے اور جلسوں میں عام گیترنگز میں آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم ساڑی تگل ہو گئی ہے اسیتے جیت گئے ہیں تو آج جو پاکستان کی عوام نے ان کے ساتھ سلوک کر دیا ہے جو ان کے ساتھ حالات آج ہو گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے ان کا ذمہ دار اب نواز شریف صاحب کو اپنے اردگی دیو ہی ڈونڈنا چاہیے اور جو ان کی سابزادی کے ساتھ آج سلوک ہو گیا ہے شاید وہ اسی کی مستحق تھی ان کا پہلا الیکشن تھا مریم نواز شریف کا یہ پہلا انتخابی الیکشن ہے پہلی دفعہ وہ الیکشن کونٹیسٹ کر رہی ہیں اپنی پوری ہسٹری میں اور اگر اس الیکشن میں وہ ہار جائیں تو کتنا بڑا زوردار تماشا ہے ان کے موہ پر ایک جانب تو نولی کی یہ صورتحال ہے دوسری جانب آجاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر ناظرین اے کرام پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر ایک سو چھتی سیٹوں پر آگے جا رہی ہے ایک سو چھتی سیٹوں پر اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف آگے جا رہی ہے اور ایک سو چھتی سیٹوں پر ان کو بڑتری حاصل ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک سو پچیس کے قریب سیٹے جو ہیں وہ پی ٹی آرام سے جیت جائے گی جن میں ایک سو چھتیس میں سے سو سیٹے ہیسی ہیں جن میں ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ اکثریت اور لیڈ حاصل ہے یعنی کہ تقریبا چھے ہزار سے زیادہ ان کی لیڈ ہے تقریبا اسی سے سو سیٹوں کے درمیان تو یہ ایک جانب تو پی ٹی آئی ہے ایک جانب نون لیگ ہے آج سے صرف ایک دن پہلے چند لمحے پیشے چلے جائیے آج کا دن نکال دیجئے اٹھاڑا گھنڈے پیشے چلے جائیے تو دیکھئے کہ کون فیرونیوت اور تکبڑ کے لہجے میں گھوم رہا تھا اور باتیں کرتا تھا اور کون کہتا تھا کہ میں جیتوں گا اور کون وہ پاکستان کی طاقتور فیصلہ صاحب کدھر ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو پاکستان کا چوتھا پرائیم سٹر بنانا ہے وہ کدھر ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو دیوار سے لگا دیا ہے تو اب اس کو عوام بھی بھول گئی ہے عوام کی رائے تبدیل ہو گئی ہے تو اس لیے اب عوام اس کو ووٹ نہیں دی گی اور ووٹ دے گی نواز شریف کو نواز شریف حکومت بنائے گا وہ لوگ کدھر سامنے آئیں ان کو اللہ نے ایسی مار دی ہے ایسا ان پر فٹکار پڑی ہے کہ اتنی بدترین شکست ہوئی ہے کہ اس کے بعد کچھ رہی نہیں گیا یعنی کہ یہ چیز آج ثابت ہو گئی ہے کہ ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے اور ایک پلان آپ لوگوں کا ہوتا ہے مخلوق کا اب جو مخلوق پلان کرتی ہے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے کو زمینی خدا سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ ہو کر رہنا ہے تو آج آپ کو اپنی رائے تبدیل کر لینی چاہیے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا آپ نے آٹھ احتکنڈ استعمال کیا آپ عوام کی رائے تبدیل نہیں کر سکے تو یہ چیز آج آپ کو مان لینی چاہیے کہ جو اللہ کی پلاننگ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اللہ جس کو عزت دے دے اس کی عزت کوئی کم نہیں کر سکتا اللہ جس کو زلت دے دے اس کو زلت سے کوئی نہیں بچا سکتا تو ان باتوں پر آپ اپنا بلیف پیدا کیجئے اور عمران خان کی فتح کی وجہ ہی میری نزدیک یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اللہ پر توقل رکھتا ہے عمران خان کو بلیف ہے اللہ پر وہ اپنی جیت پر توقل رکھتا ہے اور اللہ پر توقل رکھتا ہے اللہ پر یقین رکھنے کے بعد اس کو اپنی جیت پر یقین ہوتا ہے اور وہ میدان میں اترتا ہی جیتنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اندر سے بیٹھ کے آپ کو چیلنج کروں گا آپ کو آٹھ فروری کو بڑا سرپرائز دوں گا اب عوام کی صورت میں اس نے پاکستان کی جو اشرافیہ ہے جو سیاسی اشرافیہ ہے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا سرپرائز آج عوام کی صورت میں دے دیا ہے اتنا بڑا ٹرن اٹ ہوا ہے عوام پورے پاکستان کی سرکوں پر نکل آئی اور جو عوام نے آپ لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے یہ پچھلے 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 سال میں نہیں ہوا اگر آپ نے پچھلے 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 سال میں پہلے کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کچھ ہوا ہے تو اس لیول پر نہیں ہوا آپ نے جو عوام کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی آپ ہمیشہ کامیاب ہوئے اس دفعہ آپ ناکام ہوئے پچھلے سال میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ عمران خان یا اس کی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن پچھلے سال میں جو آپ کے ساتھ آج ہو گیا ہے یہ بھی پہلے آپ کبھی نہیں ہوا آپ اپنی منپلیشن میں اس دفعہ ناکام ہوئے ہیں پہلے بھی آپ ناکام نہیں ہوئے کبھی آپ کامیاب رہے ہیں لیکن آپ کی کامیابی کے بعد پاکستان کو بہت ساری نقصانات اٹھانے پڑے ہیں بہت کچھ پاکستان کے نقصانات پاکستان دو لخت ہو گیا بہت کچھ ہوا اس کے باوجود آپ نے ماضی سے نہیں سیکھا اور یہاں پر دیکھئے کہ اب آپ کو سبق سیکھنا چاہیے آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو پلان ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جو اللہ کا پلان ہے جو اللہ کی پلاننگ ہے یا اللہ کی جو معاملات ہیں جو اللہ جب کسی کو عزت دے دے تو آپ اس کی عزت بھی کام نہیں کر سکتے اور اللہ جس کو زلیل کر دے آپ اس کی زلیل کام نہیں کر سکتے نہ اس کو زلیل ہونے سے روک سکتے ہیں ان باتوں پر پوری پاکستانی قوم کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے دوسری جانب مادر اکرام ایک طرف تو صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے جاتی عمرہ میں اور دوسری جانب بنی گالہ میں اور پورے پاکستان میں اس ٹائم جشن منایا جا رہا ہے چاندل ہمیں پہلے جو پیچھلے نو مینے سے ایک پارٹی جو تھی وہ مشکلات کا شکار تھی اب جو پارٹی مزے کر رہی تھی پورے آٹھ مینے میں آج وہ رو رہی ہے اب آپ کو میں کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں جو پورے پاکستان سے مجھے محصول ہوئی ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پی ٹی کے کارکنان جشن منا رہے ہیں آپ یہ ویڈیوز اپنی سکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نازکہ ہم یہ دیکھئے ڈول کی تھاپ پڑپورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے یہ گجرہ والا سے مجھے ویڈیوز محصول ہوئی ہیں جو نونلی کا گھر سمجھا جاتا ہے یہ گجرہ والا ہے ناظرین اکرام آپ یہ دیکھئے وہ دیکھیں لوگ بنگرے ڈال رہے ہیں تو کچھ لمحے پہلے مطلب چند گھنٹوں کی گیم ہے چند گھنٹوں کی گیم ہے کچھ پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے زلیل کر دے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اس کو چیلنج کرنا چھوڑ دیجئے تو ناظرین اکرام آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لازمی کمن بکس میں پیٹی رائے کا اظہار کیجئے ابھی کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ